ملک میں بھیڑتے ہوئی فرقہ پرستے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تقریباً ایک سوارٹ سابق بیروکریٹس نے نرندر موڈی کو ایک کھلا خط لکھا ہے جس میں وزیراعظم سے ملک میں نفرت کی سیاست کو ختم کرنے کی اپیل کی گئی ہے ختم دستخط کو لندگا نے کہا ہے کہ ملک نفرت سے بھری تباہی کا مشاہدہ کر رہا ہے جہاں نہ صرف مسلمان اور دیگر اخلیتی برادری خطرے میں ہیں بلکہ خود آئین بھی خطرے میں آ گیا ہے انتخابی حکمت عملی کے باہر پرشاند کی شور نے کانگریس صدد سونیہ گاندی کی کانگریس میں شمولیت کی پیشش ٹھکرا دی ہے کانگریس خائد رنڈیب سنگھ سرجے والا نے بتایا ہے کہ کانگریس صدد سونیہ گاندی نے پرشاند کی شور کے ساتھ بات چیت کے بعد ایک امپورٹ گروپ دوہزار چوبیس کے خیام کا اعلان کیا ہے مسٹ گاندی نے مسٹر کی شور کو اس گروپ کے ساتھ ساتھ پارٹی میں شامل ہونے کی پیشش کی تھی مسٹر سرجے والا نے کہا کہ مسٹر کی شور نے اس پیشش کو ٹھکرا دیا ہے انہوں نے کہا کہ پارٹی پرشاند کی شور کی کوششوں اور پارٹی کو دی گئی تجاویز کی ستائش کرتی ہے حیدربت کے مضافات میں ایک نامعلوم خاتون کا ختل کر دیا گیا ہے خاتون کی ناش بلگ پٹ علاقے میں ایک ویران جگہ پائی گئی ابھی تک اس بات کا پتہ نہیں چل سکا کہ آیا اس کے ساتھ جنسی زیادت کی گئی ہے اور اسے ختل کیا گیا ہے متاثرہ جس کی عمر تیس سال ہے اس کی ناش لوگ آئیو کالونی سے دسیاب ہوئی شما کیا جاتا ہے کہ اس کے سر پر پتھا ساملا کیا گیا جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی پولیس نے بتایا کہ ہم تمام زاویاؤں اس سے تحقیقات کر رہے ہیں جس میں یہ بھی شامل ہے کہ آیا اسے ختل کرنے سے پہلے جنسی زیادتی کا نشانہ بنیا گیا تھا پولیس اس بات کی بھی تفتش کر رہی ہے کہ آیا اسے اسی مخام پر ختل کیا گیا یا کسی اور جکہ ختل کر کے ناش کو یہاں لاکر پھیک دیا گیا ہے ہیومن ویلفر فانڈیشن کی جانب سے ہمائیون اگر ہیدرباد پر جوب گائیڈنس سنٹر کا افتتاد جناب اکے خان مشیر برائی اخلیتی بہبود کے ہاتھوں مل میں آیا اس جوب گائیڈنس سنٹر کے سری امیدواروں کو ملازمت بالخصوص تیلنگانہ حکومت کی جانب سے اعلان کیے گئے جاہدادوں سے متعلق تمام تفصیلات فراہم کی جائیں گی اور انہیں ہر قسم کی رہنمائی فراہم کی جائیں گی واضح ہے کہ حکومت تیلنگانہ کی جانب سے اسی ہزار سے زیادہ روزگار فراہم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور محق میں پولیس کی تقریبا ستر ہزار نوکریوں کے لیے نوڈیفیکشن بھی جاری کر دیا گیا ہے جناب اکے خان نے جوب سنٹر کے افتتاد کے موقع پر کہا کہ نوجوان اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھائیں خواہش مند افراد بزیر ترہنمائی اور تفصیلات کے حصول کے لیے موبائل نمبر 720-799-2740 پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کل ہند مرکزی رحمت عالم کمیٹی کے عظیم الشان بیسوی لیلیت القدر اور تحفظ ناموسی رسالت کانفرنس کا اندخد اٹھائیس اپریل دوہزار بائیس بروز جمعیرات بعد نماز شاہ بمقام گورنمنٹ جونئر کالیج گرون چنچل گڑا پر عمل میں آئے گا محمد شاہد اقبال قادری صدر رحمت عالم کمیٹی اور ڈریکٹر عظمت رسول کی تلعہ کے مطابق اس عظیم الشان کانفرنس میں پہلے بیرونی مہمان مقرر کی حصے سے تشریف لانے والے عالمی شہرت عافتہ اسلامی سکولر مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری مددز اللہ العالی فاضل جامعی اظہر کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے آپ کی ذات گرامی شب و روز دین مطین کی تبلیغ و اشارت میں مصرف ہیتی ہے آپ کا سلسلہ نصب خلیفہ ابل حضرت سعیدونا ابوبکر صدق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے اور دوسرے مہمان مقرر سرزمین نیپال کے ناموار عالم دین شہنشاہ خطابت حضرت علامہ مولانا مفتی لیاخد حسین قادری رضوی صحاب صدر تحرک تحفظ سنیت نیپال کے شمار ہندوستان کے عقابر علماء اکرام میں ہوتا ہے اور تیسرے مہمان مقرر حافظ الحدیث کسیرہ ممتاز عالم دین خاطب الہند حضرت علامہ مولانا خاری محمد ذکراللہ مکیو صحاب صدر تحرک تحفظ سنیت بریل شریف کی شخصیت بھی مہتازی تعروف نہیں ہیں آپ کا شمار ہندوستان کے عظیم عقابر علماء اکرام میں ہوتا ہے آپ بہترین خاری ہے خوران ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ آپ احادیث کسیرہ کے حافظ ہیں عامات المسلمین سے گزارش کی جاتے ہیں کہ اس عزیمشان کانفرنس میں کسیر تعداد میں شرکت فرما کر اس کانفرنس کو کامیاب بنائیں گورنر ڈاکٹر سویندر راجن اور تیلنگانہ حکومت کے درمیان ناغر کنول میں میڈیکل کالج کی خیام پر ایک نیا تنازہ کھڑا ہو چکا ہے گورنر نے ٹوٹر پر ناغر کنول میں میڈیکل کالج کی منظوری کے لیے وزیراعظم نرندر مودی سے اظہار تشکر کیا اور کہا کہ مرکز کی کوشش کے نتیجے میں میڈیکل کالج خیام ہو رہا ہے جبکہ تیلنگانہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ ناغر کنول میں میڈیکل کالج کی خیام سے مرکز کا کوئی تعلق نہیں ہے وقت میں موسمات کے مطابق آئندہ تین دنوں کے دوران تیلنگانہ کے باس ازلا میں کہیں کہیں گرج اور چمک کے ساتھ بارش اور تیس سے چالیس کلومیٹر فی گھنڈے گرفتہ سے ہوائیں چلیں گی آئندہ پانچ دنوں کے دوران ریاست میں کہیں کہیں ہلکی توسط یا پھر گرج اور چمک کے ساتھ بارش کا افکان ہے بدادری کوتہ گڑم اور ناغر کنول میں بعض محامات پر رجالہ باری ہوئی آزم درین درجہ حرارت 43.3 ڈگری سلسلز زلح عادل آباد میں درجہ گیا تیلنگانہ پبلک سرویس کمیشن نے گروپ ون ملازمتوں کے لئے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے تیلنگانہ کی تشکیل کے بعد ریاست میں پہلے مرتبہ گروپ ون کی جائداتوں پر تخارورات ہونے جا رہے ہیں ریاست کے مختلف سرکاری محکموں میں پانسو تین گروپ ون کی عہدوں پر تخارورات کیے جائیں گے یہ تمام جائداتیں پریلمس اور منس ایکزیمز کے ذریعے بھرتی کیے جائیں گے انٹرویو کے بغیر امیدواروں کا انتخاب کیا جائے گا تیلنگانہ پبلک سرویس کمیشن گروپ ون کی جائداتوں کے لئے دو مئی سے اکتیس میں تک امیدواروں سے درخواستیں وصول کرے گا بیچے پی کے ریاست دی صدر بندی سنجھا نے تیلنگانہ حکومت سے سوال کیا ہے کہ محکم پولیس کی جائداتوں کے علاوہ دگر محکم جائدات کی جائداتوں کے لئے نوٹیفکیشن کب جاری کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ پولیس دیپارٹمنٹ میں تخریرات کے لئے جو نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے اس کے علاوہ 63,425 جائداتوں پر تخریرات کے علامیہ کی فوری اجرائی عمل میں لائی جائے بندی سنجھا نے اس سلسلے میں چیف منسل کو کھلا لیٹر لکھا ہے انہوں نے کہا کہ دگر محکم جائدات میں مخلوع جائداتوں پر تخریرات سے حکومت کو دلچسپی نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ اپنی ڈکٹیٹرشپ جاری رکھنے کے لئے حکومت تخریرات سے کورس کر رہی ہے انہوں نے بیروزگار نوجوانوں کو انتخابی وعدے کے مطابق بخائجات کے ساتھ بیروزگاری الاؤنس کے طور پر فیکس ایک لاکھ بیس ہزار روپیا ادا کرنے کا مطالبہ کیا تلنگانہ کے چیف منسل چندر شکرہ نے کہا ہے کہ مذہب ذات کے نام سے بعض افراد اوچھی سیاست کر رہے ہیں فرخہ پرستی کینسر مرز کی طرح ہے ایک بار یہ مرز رکھ جاتا ہے تو اس سے بچنا انتہائی مشکل ہو جائے گا شہر ادرباد کے الوالوے سپر اسپیشیلٹی ہاسپیٹل کا سنگی بنیاد رکھنے کے بعد منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماضی میں جو کچھ ہوا ریاست دلنگانہ کی تشکیل کے بعد کیا ہو رہا ہے ہم سب یہ دیکھ رہے ہیں تمام کو چوکس رہنے کی ضرورت ہے بعض افراد مذہبہ اور بعض افراد ذات کی بنیاد پر اوچھی سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ملک میں تمام مذہب ذاتوں والے افراد ملجھٹ کر رہتے ہیں اس ہم اہنگی کے محول کو خراب کیا گیا تو ملک برباد ہو جائے گا ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لئے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے لائف ویڈیوز دیکھنے کے لئے پلے سورٹ سے ہمارے آپ سیٹ انڈیا نیز کو ڈاللوڈ کریں لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں تو ملتے ہیں گل تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ